لیں بھائی صاحب ہم لوگ اب باقاعدہ چپٹر نمبر ون کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور چپٹر نمبر ون ہمارا بک سے ہی ہوگا جو کہ اب انہیں آپ کو بتا دیا جیسا کہ ادھر لے آئے گے جیسا کہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی سکرین ہے آپ کی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے سب سے پہلے اگر میں چپٹر نمبر ون کے انڈیکس میں جاؤں تو یہاں پہ آپ کو کیا نظر آتے ہیں ہم لوگ انہیں بات کریں گے بھائی بزنس کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی بات کریں گے اور ہم لوگ crash batch پڑھ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ میں آپ کو i2b کا ہر چیز ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا ڈیٹیل میں مطلب ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا بزنس کی بات کرتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوئے انڈیسٹینڈنگ نیچر 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 آف بزنس بی او ایس آئی یا نہیں ڈبل اس یہ مجھ سے ڈبل اس پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے اس میں کاروبار کی نیچر کیا ہوتی ہے اچھا نیچر کو بار ہو بم کا گولا پہلے یہ بتاؤ کاروبار کیا ہوتا ہے پہلے یہ مطلب ہونا چاہیے یہ بزنس کیا چیز ہے بزنس کیا چیز ہے مجھے تو یہ بھی نہیں بتا آپ کو بتا ہے اگر آپ کو بتا ہے تو مجھے بتا دیجئے پھر میں بھی آپ کو پڑھا سکوں گا پہلے آپ مجھے پڑھائیے پھر میں آپ کو پڑھاتا ہوں لیں جی بازوں میں نے ٹنگلی ہے اب آپ کی اور میری درمیان ریسلنگ ہونے لگی ہے کاروبار کو دیکھا بزنس کیا ہوتا ہے اگر بزنس کی ہم لوگ پڑی لکھی ڈیفنیشن دیکھیں جو آپ لوگوں نے پڑی ہوگی اکاؤنٹنگ میں آپ لوگوں نے اسے پہلے اگر کوئی سبجیکٹ پڑا ہوئے تو اس میں پڑی ہوگی بزنس ایک ایسی چیز ہوتی ہے ایک ایسی لیگل ایکٹیویٹی ہوتی ہے ایک ایسی ایکٹیویٹی جو کہ لیگل ہونی چاہیے کانونی ہونی چاہیے ایک ایسی لیگل ایکٹیویٹی جس کا پرپس کیا ہوتا ہے پرپس ٹو آن پروفٹ آن پروفٹ سر مطلب کیا ہوگا کوئی بھی کاروبار کوئی بھی ایکٹیویٹی ہر وہ ایکٹیویٹی جو کہ لیگل ہو کانونی ہو اگر آپ اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرو کیا کرو بھئی پرفارم کرو پرفارم کرو اگر آپ اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرو اور پرفارم کرنے کے بعد آپ کچھ پیسے کماؤ منی ارن کرو اور منی ارن کرنے کے بعد آپ کو پروفٹ ہو کیا ہو بھئی پروفٹ ہو اس کو ہم کیا کہیں گے بزنس کہیں گے اس کا مطلب سر مجھے سمجھ آگئی ہے مطلب کیا ہوا کہ سر ہر وہ چیز کاروبار کہلائے گی جس میں ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا مقصد ہوگا کہ وہ قانونی ہونا چاہیے ہر چیز قانونی ہو لیکن ہم جب اس کو کریں کرنے کے بعد ہمیں پیسے ملیں اور پیسہ لینے کے بعد ہمیں پروفٹ ہو اس کو ہم کاروبار کہیں گے سر بریک لگاؤ یہاں پر بتا کیا پوچھنا ہے سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں یہ پروفٹ کیا ہوتا ہے یہ پروفٹ کیا ہوتا ہے یار تجھے نہیں بتا نہیں سر مجھے نہیں بتا میں آپ کو i2b ویسے پڑھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے پہلے نہیں پڑھی ہوئی ہے اس طرح یار مجھے بھی نہیں پتا پروفٹ کیا ہوتا ہے چلے کام کرتے ہیں میں نا بزار گیا میں نے بزار جا کے نا سبزی خریدی میں نے کیا خریدے آلو خریدے پوٹیٹوز خریدے پوٹیٹوز کتنے کیا ہے سو روپے کے سو روپے کے پر کیجی پوٹیٹو آئے سو روپے کے پر کیجی پوٹیٹو آئے اگر یہ لیکچر یوٹیوب پہ جائے گا اور یوٹیوب پہ کوئی ڈیفرنٹ بوڈی کا بندہ میرا یہ لیکچر سن رہا ہے تو میں آپ سے بڑی معذر چاہوں گا میرا ہرگز مطلب اتنی چھوٹی اگزامپلز دینا ہرگز نہیں ہے کیونکہ ہمارے سامنے جو سٹوڈنٹس آتے ہیں وہ ایفیسی کے بیگراؤنڈ سے آتے ہیں سائنس کے میڈیکل کے بیگراؤنڈ سے آتے ہیں ان کو اس لیول پہ جا کے پڑھانا اور پھر ان کو لفٹ اپ کرنا مقصد ہے آپ ہمارے ایڈوانس لیکچر سنیے ان کو اس میں آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی تو واپس پٹیٹوز سو روپے کی جی آپ نے خرید لیے آپ نے بائے کر لیے لو جی میں نے ایک کیجی پٹیٹو بائے کیے میری جیب سے سو روپے کا نوٹ سو روپے کا نوٹ میں نے کس کو دے دیا سیلر کو بھئی سیلر تو وہی بند ہے نا جو کاروبار کرتا ہے سر ٹھیک ہے مان لیا اچھا آلو بیچنا لیگل ہے ہاں لیگل ہے اگر آلو کی جگہ وہ اسلاہ بیچ رہا ہوتا تو اس کے لیے بھائی اگر اسلاہ بیچنا ہے لیگل اسلاہ بیچنا ہے تو لائسنس چاہیے اسلاہ بیچنے کا تو اس کا مطلب آلو بیچنا لیگل ہے ٹھیک ہے سر سیلر نے کیا کیا سیلر کے پاس سو روپے کی ارننگ ہو گئی سر یہ تو سیلر نے کمال نہیں کیا سر ابھی تک آپ نے پتایا نہیں پروفٹ کیا ہے اچھے یر سن تو لے سو روپے کی ارننگ ہوئی اب سو روپے سیلر نے ڈالا جیب میں گھر چلا گیا جا کے سیلر نے نا اپنی بیوی کو حساب دیا بیوی پوچھتی ہے سیلر 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 کہتا ہے جی بھائی بتاؤ نہیں سیلر کہتا ہے جی جانوں بتاؤ کیا کہی سیلر سیلر آج کتنے پیسے کمائے سیلر کہتا ہے سو روپے کمائے ارے سیلر پروفٹ کتنا ہوا سیلر کہتا ہے اچھا پروفٹ کسے کہتے ہیں سیلر کی بیوی اس کو بتاتی ہے ارے بے وکوف کتنے کیجی آلو بیچے تو سیلر کہتا ہے بھائی ایک کیجی آلو بیچے ایک کیجی آلو بیچے سیلر کی بیوی کہتا ہے کتنے کیجی خریدے تھے بیچنے سے پہلے سیلر کہتا ہے میں نے ایک کیجی آلو بیچنے سے پہلے ایٹی روپیز کے خریدے تھے ایٹی روپیز پر کے جی خریدے تھے تو سیدر کی بیوی کہتی اسی روپے تمہیں لگائے اسی روپے لگائے اور کمائے کتنے سو روپے لگائے کتنے اسی کمائے کتنے سو لگائے کتنے اسی کمائے کتنے سو مطلب کیا ہوا بھائی کمائے کتنے ارننگ کتنے کی سو روپے کی کسٹ لگت کتنے کی لگت کتنے کی اسی روپے کی تو یہ جو بیس روپے ہوئے یہ کیا ہوئے جتنی آپ کی ارننگ ہو اگر آپ کی کسٹ اس سے کم ہو وہ ہمارا پروفٹ کہلاتی ہے وہ ہماری بچت کہلاتی ہے وہ ہمارا منافع کہلاتا ہے واو سمجھا گی نہیں ہے بات کی ہماری ارننگ ہماری کمائی اگر ہماری لگت سے زیادہ ہو تو جتنی زیادہ ہو وہ ہمارا منافع کہلائے گا لے جی یہی سے کانسپٹ آ گیا کہ پروفٹ کیا ہوا ایسا پیسہ جو ہمارے خرچے سے زیادہ کمائے جائے پروفٹ کہلاتے تو ہر وہ ایکٹیوٹی ہر وہ ایکٹیوٹی جو کہ لیگل ہونی چاہیے اور آپ کو پروفٹ کما کے دے آپ کو پروفٹ مال کما کے دے وہ کیا کہلائے گا کاروبار کہلائے گا سر کوئی ایسا کاروبار بھی ہوتا ہے جس میں پروفٹ کمانا مقصد نہیں ہوتا ہاں یار دو طرح کی کاروبار ہوتے ہیں there are two kind of business activities number one number one profit making concerns all those concerns whose aim whose aim to maximize their profits بھائی سیار انگلیش میں آپ نے بکواس کر دی ہے اردو میں بولے تو بھائی سیمپل سی بات ہے ہر وہ کاروبار ہر وہ business ہر وہ کاروبار جس کا مقصد منافع کمانا ہے لیکن منافع کون سا کمان ہے بھائی جو منافع بڑھتا رہے جو منافع ایسے ایسے بڑھتا رہے یہ بڑھ رہے منافع زیادہ منافع زیادہ منافع زیادہ منافع زیادہ خوشحالی ایسا کاروبار کو ہم کیا کہتے ہیں profit making concern سیر اس کے علاوہ بھی کوئی کاروبار ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں non profit making organizations non profit making organizations استاد جی یہ کیا بات ہوئی ابھی آپ نے کہا ہر وہ چیز کاروبار کہلائے گی جو کہ لیگل ہونی چاہیے اور اس کا مقصد profit کمانا چاہیے اب یہ non profit making organization ہے رہے یار رکھ تو جاؤ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ خدا ترس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں خدا ترس یہ خدا ترس کا مطلب کیا ہوا ارے بھائی وہ charity کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بھائی وہ charity کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں charity کرنے کا انداز بدل لیتے ہیں مثلا میں بڑا امیر آدمی ہوتا ہوں اور میں teacher بھی ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یار میرے پاس گھر کے ساتھ ایک plot پڑا ہوئے پیسہ میرے پاس بے تہاشی ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس plot کے اوپر ایک building بنا لیتا ہوں کیونکہ پیسہ میرے پاس بھائی کے پاس پیسہ کمان ہے زیادہ ہیں میں نے building بنا لی میں نے ایک school بنا لیا کیا بنا لیا school بنا لیا غور سے میں نے ہر classroom میں آپ کو ایک business model سمجھانے لگا ہوں میں نے ہر classroom میں 40 بچوں کی seating capacity رکھی 40 students کی seating capacity یعنی کہ ہر class میں 40 بچے میں نے admit کرتا ہے پھر میں نے teacher کو hire کیا پھر میں نے کس کو hire کیا teacher کو hire کیا teacher کی salary رکھی 20 روپے per student اب یہ آپ کو business model یہ 20 روپے پر student کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو pure business model سمجھا رہا ہوں جو charitable institutes کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو focus کیجئے گا 20 روپے پر student میں نے ایک teacher کی salary رکھی میں نے teacher hire کی ہے 20 روپے ان کو دوں گا پر student total کتنے student ہے 40 student ہے ایک class میں اگر ایک teacher 40 student کو بڑھائے گا تو 40 into 20 کروگے تو 800 روپےہ اس کا ایک class سے بنے گا ٹھیک ہے اگر ایک teacher ایک دن میں 40 student پڑھا رہا ہے ایک class میں subject پڑھا رہا ہے تو 800 روپےہ پر day کے حساب سے اس کو ہم لوگ پر student کے حساب سے منتھلی پے کریں گے مثال دے رہا ہوں آپ کو گھبرانہ نہیں ہے آپ نے کہ یہ 20 روپے منتھلی 800 روپے میں teacher کیسے کمائے گا ٹھیک ہے منتھلی کی بات ہو رہی ہے 20 روپے پر student ہم نے اس کو پے کرنے گا teacher بھی ماننے گا پھر اس کے بعد جی بجلی کا bill آئے گا electricity bill آئے گا electricity bill آئے گا جی 5 روپے پر student سر یہ کیسے نکالا آپ نے بھائی suppose کرتے ہیں ایک class کا 500 روپے bill آگیا اس کو 40 پر تقسیم کر دے تو 5 روپے پر student bill آگیا مثال دے رہا ہوں پھر ہم نے وہاں پہ کوئی office boy p.n وغیرہ رکھے تو کیونکہ p.n تھوڑے رکھے جاتے ہیں ایک دو رکھا جاتے ہیں تو اس کا cost آئی 2 روپے پر student سر آپ بار بار cost ہی بات کر رہے ہیں cost کہتے کس کو ہے ابھی بتایا یار جتنے میں چیز خریدو یا جتنے میں چیز manufacture کرو جتنے میں چیز manufacture کرو اس کو ہم کیا کہیں گے cost سر یہ manufacturing کیسے ہوتی ہے بڑی آسان ہے کسی بھی چیز کو manufacture کرنا ہے تو تمہیں factor of production چاہیے کیا چاہیے factors of production sir اب یہ factor of production کیا ہے ارے بھائی سانس لے سانس لے بزارے لگو factor of production کا مطلب ہو در تمہیں چار چیزیں چاہیے سب سے پہلے تمہیں کیا چاہیے تمہیں land and building چاہیے land and building کسی بھی چیز کو produce کرنے کے لیے سب سے پہلے تمہیں کیا کرنا ہے land and building ارے بھائی school بنانا ہے ابھی ہم school بنا رہے ہیں یہاں پہ ارے بھائی school بنانا ہے جی جی سر school بنانا ہے تو تجھے بابا land and building چاہیے سر کون سی land and building ارے یار میرے گھر کے ساتھ plot پڑا ہوگا تھا وہ land تھی اس کے پر میں نے building بنائی نا تو مجھے land and building چاہیے نا بلکل سر پھر اب میں کیا کروں گا سر فرنیچر لے کیا آئیں گے بلکل فرنیچر لے کیا ہوں گا فرنیچر کے ساتھ اور کیا سر پنکھے لگوائیں گے فرنیچر and fixture پنکھوں کو جو ایسا فرنیچر جو دیواروں میں سیٹ ہو جائے جیسے پنکھے AC وغیرہ پروڈیکٹر وغیرہ لائٹنگ شائٹنگ اس کو فرنیچر and fixture کہتے ہیں فرنیچر fixture and fittings کہتے ہیں اس کو فرنیچر and fittings جس میں لائٹنگ شائٹنگ ہر چیز آگئی ہے اب کیا چاہیے سر ٹیچر رکھیں لے جیو ٹیچر بھی رکھ رہا ہوں لے جیو ٹیچر بھی میں نے رکھ لیے پیون بھی رکھ لیے اب کیا کریں سارا باپ خود ہے وہ پرنسیپل بن جائے پرنسیپل بن گیا نہیں بھائی سارا سکول شروع ہو گیا یہ چار چیزیں میں چاہیے ہوتی ہیں ان کو فیکٹر آف پروڈیکشن کہتے ہیں ایکنومکس میں بیزنس میں اکاؤنٹنگ میں اکاؤنٹنگ میں تو خیر نہیں ہوتے ایکنومکس اور بیزنس میں ان کے نام کیا ہوتے ہیں لائنڈ and building کو لائنڈ کہا جاتے ہیں fixture and fitting اور ایسی چیزیں ایسی وغیرہ machines وغیرہ ان کو capital کہا جاتے ہیں پھر اس کے بعد teacher and p ان کو labor کہا جاتے ہیں اور پھر جو principal ہوگا کیونکہ بھئی پیسہ میں لگا ہے نا عمیر بھائی تو میں ہوں پیسہ میرا سارا risk میرا school نہ چلے ڈوب گیا میں کہا جاؤں گا سڑک پہ آ جاؤں گا تو سارا جب risk میرا تو مجھے کیا کہیں گے entrepreneur ایسا بندہ جو risk لیتا ہے وہ entrepreneur لاتا ہے آسانی کے لیے اتنا یاد رکھو ابھی تو میں اور بھی advance کرواتا ہوں entrepreneurship کسی کہتے ہیں ہوئی اب میرے بھائی یہ چار چیزیں تیرے پاس ہیں اب چار چیزیں لے گے دونے کرنا ہے کاروبار چل بھائی کاروبار شروع ہوگا کونسا کاروبار سر یہ والا کاروبار لیکن سر ہم نے لکھا ہوئی non profit making ہے organization تو ہے کاروبار تو ہے لیکن کیا ہے non profit making پیسے نہیں چلریاں دینی ہے نا ہم نے اس کو ویج کہتے ہیں جو entrepreneur ریس کو profit ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے non profit ابھی سر آپ نے کہا کہ non profit ہے ابھی کہا آپ نے کہ یہ non profit ہے ٹھیک ہے profit نہیں لیں گے اللہ کے واسطے کام کریں گے لیکن بھائی یہ لوگ تو پیسے لیں گے نا capital کا reward economics میں پڑا ہوگا interest ہوتا ہے پڑا نہیں پڑا اور land کا reward کیا ہوتا ہے تو بھائی opportunity cost کیا کہتی ہے تمہیں rent دینا چاہیے capital کا interest پے کرنا چاہیے اس کے بعد wages تو دینی ہے نا تو اس کو ہم نے اس حساب میں لکھ لیا accounting میں آپ کو اور زیادہ کرنا آ جائے گا مجھ سے بہتر آتی ہے آپ لوگوں کو accounting اب ہم لوگوں نے کیا کیا جی total cost نکال لی total cost میری کتنی آئی 2 روپے جمع 5 روپے جمع 20 روپے تو 27 روپے total cost جو ہم teacher کو دیں گے جو school کو چلائیں گے جو ہم نے factor of production کو دینے ہے 27 روپے تو دیکھو میں نے اس میں اپنا profit شامل نہیں کیا تو میں بچوں کی فیس کتنی رکھوں گا school فیس school فیس کتنی رکھوں گا میں school فیس رکھوں گا 27 روپے پر مال پیسے میں کما رہا ہوں لیکن profit نہیں کما رہا school legal activity ہے ٹھیک ہے legal activity کر رہا ہوں profit نہیں کما رہا پیسہ ان کر رہا ہوں money کر رہا ہوں profit نہیں کما رہا سمجھ ہے بات تو ہوا کیا business کیا چیز ہوئی business ایک ایسی چیز ہوئی جس کا مقصد ہے کوئی بھی legal کاروبار کرنا legal activity perform کرنا جس سے ہمیں پیسہ کمایا جائے اور وہ پیسہ profit بھی ہو سکتا اور sometime non profit بھی ہو سکتا سر یہ کون لوگ کریں گے بھائی آپ کو یاد ہے جتنی بھی ngos ہوتی ہیں ngos ngos کی full form کی ہے sir non governmental organizations ان کا مقصد کیا ہوتا ہے sir کوئی ngos کا نام تو بتائیں بھائی بڑی مشہور ہے ایدی چھپا یہ کیا کرتے ہیں یہ صرف آپ سے اگر ایدی والی ambulance آئے گی وہ صرف آپ سے پیٹرول کے پیسے لے بچوں کو فری میں دیں گے کیونکہ یہ ڈونیشن رسیف کرتے ہیں اور بچوں کو فری میں رہائش دیتے ہیں شادیاں کروا دیتے ہیں بچوں کی غریب بچے جو یتیم خانے ہیں یہ سارے کام کرتے ہیں پھر اسی طرح trust hospitals trust hospitals trust hospitals ان کا مقصد بھی پیسے کمانا نہیں ہے لیکن آج مقصد بھی پیسے کمانا نہیں ہوتا ان کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے profit کمانا نہیں ہوتا ان کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے ہم services دیں صرف services کے پیسے لیں کوئی پیسے ایکسٹرا نہیں مالک کے پاس profit نہیں جائے گا لیکن آج کل trust hospitals کے پاس مالک کے پاس پیسے جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں کس میں آئیں گی non profit making organizations میں اب چلتے ہیں آپ کے book کے اوپر آپ لوگوں نے کس طرح اس کو read out کر کرنے میں نے آپ لوگوں کو concept دے دیا اس کا اب اسی concept کو ہم study میں کرنے جا رہے ہیں کون سی study سے جو ہمارے کام آئے گی پیپر میں سی نیچر آف بزنس نیچر آف بزنس باد میں دیکھیں گے بس اترہ ہی یاد رکھ نی اینی لیگر ایکٹیویٹی ٹھیک ہے اس میں نیم تو ارن پروفیت اللہ اللہ خیار ساللہ یہ بھی لکھا ہو ہے یہ دیکھو یہ لکھا ہو ہے پہلی لائن میں بھائی بزنس بھائی بزنس ایک ایسی اگری کمپنی 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 ایک ایسا ٹھہلا ہوتا ہے ایک ایسی ریڈی ہوتی ہے ایک ایسا سکول ہوتا ہے ایک ایک ہوتا ہے جا ایک پروفیت کیسے کمایا جائے جیسے واپس میں کما کے دکھا اب آپ اس کو کیپچر کر رہے ہیں ٹھیک ہے بائی پروائیڈنگ گوڈز ان سرویسز کیسے یہاں تو چیزیں بیچو یہاں سرویس بیچو سر وہ جو سکول بنایا ہے وہ ہم سرویس بیچ رہے ہیں چیزیں کیوں ہوں گی یوٹیوب پہ میرا لیکچر پڑا ہوئے ایک نومکس کا آج ہی آیا وہ بھی اس کو دیکھ لینا پتہ چل جائے گا گوڈز کو ان سے ہوں گے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو لنک بھی سند کر دوں گا آن لین والوں کو میں یوٹیوب کا لنک سند کر دوں گا اس میں گوڈز کو میں نے بے تہاشا ڈیٹیل میں بتایا ہوگا ڈیزائرڈ بائی اٹس کسٹومرز بازی 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 ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس کا مقصد ہے پروفٹ کمانا تو پروفٹ کمائیں گے کیسے ٹھیک ہے وہ سیلر انکل کیسے پروفٹ کمائیں گے جب ان کی بیوی نے ان کو بتایا کہ بھائی سا بسی روپے کی آلو لیے تھے سو روپے کے بیچے تھے بیس روپے کمائی ہوئی چل ہوں دو ہوں ہی سین میں چلیئے فلم بیکھن بات سمجھ میں آئی یہاں تو آپ مال بیچو مال کا مطلب گوڈز بیچو گوڈز کا مطلب ٹانجبل پروڈٹس جن کو آپ چھو سکتے ہو جن کو آپ دیکھ سکتے ہو وہ بیچو یہاں سرویسز بیچو جیسے سکول کی میں نے ایکزامپل دی جیسے آپ کرسنٹ میں پڑھ رہے ہیں تو کرسنٹ ایک non-profit making organization نہیں ہے ایک profit making organization ہے اگر کرسنٹ college ایک non-profit making organization ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ایسا word use کر دیا جاتا آگے چل کے پڑھاؤں گا وہ کونسا word use ہوتا اور آپ لوگ فوراں سمجھ جاتے جو اس کے مالکان ہوں گے ان کا مقصد profit کمانا نہیں ہوگا آگے بھاگتے ہیں جی businesses meet the needs of consumers by providing household essentials تو کاروبار بھئی کس طرح ہو سکتا ہے سب سے پہلے household essentials بیچو سر یہ household essentials کیا چیز ہے اورے بھائی جس سے گھر چلتا ہے گھر کیسے چلتا ہے ڈالوں سے سبزیوں سے کپڑوں سے آٹے سے چینی سے سابون سے شیمپو سے washroom صاف کرنے والے cleaner سے توتھ برش سے توتھ پیس سے اس کے بعد اور کیا ہو سکتا ہے بھائی اور کیا ہو سکتا ہے کچن میں اتنے زیادہ مسالے آتے ہیں کنور چکن کیوب آتا ہے ڈالڈا کا گھی آتا ہے لپٹن کی پتی آتی ہے چینی آتی ہے اتنی زیادہ چیزیں کیا کہلاتی ہیں household essential تو اس کا مطلب کیا ہوا جو لوگ ان چیزوں کا کاروبار کر رہے ہیں جو لوگ ان چیزوں کو بیچ رہے ہیں بنا بنا کے بیچ رہے ہیں یا ویسے ہی بیچ رہے ہیں ان کیوں کیا کہتے ہیں household essential کاروبار کہتے ہیں household essential کاروبار واجیبا clothing بھائی کپڑے بھی تو خریدتے ہو نا دکانوں سے medical care بھائی ٹیبلٹس وغیرہ نہیں لیتے ہیں ڈاکٹر اتنی بڑی prescription list بنا کے دیتے تھا بخار ہوتا ہے چار گولیاں کھانی ہیں صبح چار دوپہر چار شام تو وہ medical care ہے تو وہ بھی تو کاروبار کر رہے ہیں انہیں کہتے ہیں pharmaceutical companies کیا کہتے ہیں pharmaceutical companies پھر اسی درہا private hospitals ہیں جو کہ بہت مہنگے ہیں آپ وہاں پہ جاؤ تو وہ آپ کو لگ پتا جائے گا transportation بھائی جیسے آپ اپنے علاقے سے ادھر لاہور میں پڑھنے کے لیے آتے ہو تو کسی گاڑی پہ بیٹھ کی آتے ہو جیسے ڈیو ہو گئی جیسے کیا کہتے ہیں اوبر کریم ہو گئی جیسے فیصل موور ہو گئی بینکنگ جتنے بھی ہمارے بینک ہیں یہ بھی کاروبار آتا ہے لیکن بینکنگ کونسی services بینکنگ goods نہیں بیچتے وہ service بیچتے ہیں transportation goods نہیں بیچتے چیزیں نہیں بیچتے service بیچتے ہیں communication کا مطلب internet وغیرہ jazz وارد وغیرہ تو یہ بھی service بیچتے ہیں ہاں سیم ان کی product ہوتی ہے لیکن اس product کو بھی service کے تھوہ چڑایا جاتا ہے پھر اس کے بعد ہے countless other goods and services بیٹھ ہشا اور بھی goods and services ہوں گی اب اب سارا دن بیٹھ کے ان کے نام گنتے رہے تو بھئی بچو نام نہیں گننے بس اتنی سی سمجھ آگئی اتنا ہی کام چلانا ہے تو goods کونسی چیزیں ہیں جو tangible ہیں جن کو ہم چھو سکتے ہیں بس ایک دفعہ پڑھنا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم چھو سکتے ہیں یا store کر سکتے ہیں جن کو ہم چھو سکتے ہیں یا store کر سکتے ہیں but that cannot be held لیکن ان کو اپنے پاس sorry اوپر والا یار یہ tangible goods tangible goods are item tangible item that can be held touch or store جس کو ہم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں جن کو ہم چھو سکتے ہیں اور جن کو ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے پاس لمبے عرصے کے لئے رکھ سکتے ہیں ان کو ہم کیا کریں گے goods کریں گے اور جس کو ہم اپنے پاس نہ رکھ سکیں جس کو چھو نہ سکیں جس کو صرف محسوس کر سکیں اس کو ہم service کریں گے بس اتنا یاد رکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آیا کہ business کے بارے میں میں نے کیا بتایا تھا مجھے نا ایک گلاس پانی لا دے احمد پیارے بچے ایک گلاس پانی کسی کو کہہ دیں وہ لے آئے گا خودی تو پھر ہم نے کیا بتایا تھا business کیا ہوا business also sell serve to the other organization business also sell اور serve to the other organization کچھ ایسے کاروبار بھی ہوتے ہیں جو دوسری organization کو serve کرتے ہیں sir اب یہ کون سے کاروبار ہوئے جو دوسری organization کو بھی serve کریں گے serve کا مطلب بھائی بڑی simple بات ہے میں نا candies بناتا ہوں jojo candies candy land کی candy میں بناتا ہوں dairy milk ارے یار میں تو امریکا میں بیٹھ کے dairy milk بنا رہا ہوں پاکستان کا نا ایک seller میری دکان ایک پاکستان سے ایک بندہ آتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ABC ABC میرے پاس آتا ہے بلکہ اس کا نام منو چونو رکھتے ہیں منو آتا ہے میرے پاس منو کہتا ہے dairy milk انکل dairy milk انکل ہمارے پاکستان میں dairy milk نہیں ہوتی تو میں کام کرتا ہوں کیونکہ میرا نام ہے منو پاکستان میں نا میرے اببہ کی بہت بڑی departmental store ہے وہاں پہ نا ہم لوگ سمان بیجتے ہیں تو آپ ایک کام کریں آپ نا مجھے کنٹینر ایک بک کروا دیں آپ مجھے نا dairy milkوں کا کنٹینر دیں میں پاکستان جاؤں گا جا کے dairy milk لے چھو اب چونکہ میں امریکن ہوں گو رہا ہوں سیانہ آدمی ہوں میں کیا کہتا ہوں منو کو منو کنے بھی بیچیں گا میں گو رہا ہوں لیکن مجھے پنجابی آتی ہے منو کہتا ہے انکل آپ بتائیں کیا سابتاب کرنا ہے ہمارے ساتھ پاکستان نا ایک نا غریب ملک ہے تو زیادہ مہنگا نہ کیجئے گا تو میں کہتا ہوں چلے کام کر دس روپے کی تو نہ بیچ چھوٹی میں تجھے بنا کے دیتا ہوں dairy milk تو دس روپے کی بیچ منو کہتا ہے انکل مجھے کیا فائدہ ہوگا کیونکہ ہم نے پروفٹ کمانا ہے منو کاروباری آدمی ہے منو کی بیوی نے پہلے کہا کے بیجا تھا یہ پیسے نا نا بٹے تھے پھر کارنا ہی تو وہ نا ڈیری ملک والی انکل کہتے ہیں اچھا دس روپے کی تو لوگوں کو بیچ میں تمہیں آٹھ روپے کی دوں گا دو روپے تیرے ہوئے 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 منو پاہل ہو جاتا ہے منو کہتا ہے پائی جان اٹھ روپے دی شہر لگاں گے دس روپے دی بیچاں گے دو روپے پروفٹ ہو گیا حالانکہ منو تو مینوفیکچر نہیں کر رہا ڈیری ملک ڈیری ملک منو مینوفیکچر نہیں کر رہا منو کیا کر رہا ہے منو تو صرف بیچ رہا ہے اس کا مطلب منو is serving the ڈیری ملک main company main manufacturer what kind of a services منو offering to that manufacturing concern that would be known as seller distributor services seller and distributor services بنائے گا ڈیری ملک بیچے گا منو پاکستان بنائے گا ڈیری ملک والے نے اس نے آٹھ روپے کے حساب سے منو کو مال بیچ دیا منو کھائے گا نہیں منو ریسیلر ہے بلو نے دکانے بنائی ہوئی ہیں منو ان دکانوں پر ڈیری ملک کو جا کے دے گا اور ڈیری ملک آگے آپ جیسے میرے جیسے کسٹمرز کو مل جائے گی یہ ہم نے کیا کیا ہم نے ڈیری ملک کی جو main company اس کو سرپ کرنا شروع کیا that process would be known as or businesses also sell or serve to other organizations such as hospital retailers and governments sir hospital کیسے سرپ کرتے ہیں بلکل بڑی سمپل سی بات ہے hospital میں تو ڈاکٹر ہوتے ہیں آپ کے سنٹ میں آتے ہو یہاں پہ تو صرف teachers ہیں یہ کم اسی کس کے لگے ہوئے ہیں گری کے پروڈیکٹر کس کا لگا ہوئے ہیں پاناسونک کا پڑھا ہم کیا رہے ہیں icap کا course basically ہم icap کو serve کر رہے ہیں کیونکہ ہم تو icap کے read کے بحاف پہ یہاں پہ پڑھا رہے ہیں نا تو ہم تو ultimate uni کا کام کر رہے ہیں ہاں کچھ پیسے بھی کما رہے ہیں صحیح ہے نا کیونکہ سارا دن اگر میں پڑھاؤں گا تو پھر پیسے کہاں سے کماؤں گا میرے بھی تو بیوی بچے ہیں نا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے government بھی سر کرتی ہیں business اس کو serve کیوں نہیں کرتی government business اس کو سڑکیں بنا کے دیتی ہے government transportation کا کام کرتی ہے government سڑکیں بنائے گی تو transport ہوگی نا government پی آئی چلا دیتی ہے جہاز چلا دیتی ہے مونو کا کنٹینر آنا ہے نا پاکستان میں government بیری جہاز چلا دیتی ہے جس کے اوپر مونو کا کنٹینر آئے گا پاکستان میں اور مونو یشی کرے گا زبردست ہوگی نا بس آپ نے اتنی ایک دفعہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد ایک اور لائن لکھی ہوئی ہے the standard of living of any country is miryered by the output of goods and services people can buy with the money that have they have مطلب کیا ہوا کسی ملک میں ایک سال کے عرصہ میں سارے لوگ مل کے کتنے پیسوں کی manufacturing کرتے ہیں یہاں کتنے پیسوں کی manufacturing کرتے ہیں اس کو GDP کہتے ہیں کیا کہتے ہیں GDP gross domestic product یہاں national income کہتے ہیں تو بھائی جس ملک کی national income ہر سال زیادہ ہوتی جائے گی اس ملک کا living standard بھی زیادہ ہوتا جائے گا سر living standard کس کو کہتے ہیں اری بڑی بڑی سیمپل سی بات ہے living standard کا مطلب ہوتا ہے اگر میرے پاس income بڑے گی کیا بڑے گی income پیسہ بڑے گا کیا بڑے گا بھئی پیسہ بڑے گا اگر میرے پاس پیسہ بڑے گا پانی لے کیا ہے اس کو کی لے آیا میرا گلہ خوشکور ہے اگر میرے پاس پیسہ بڑے گا تو میں اپنے بچوں کو اچھے سکول میں داخل کرواؤں گا مجھے گلاس چاہیے تھا یہ گلاس گندہ ہے میری جان میں نے کہا تھا بچہ اٹھا کے لے گیا اچھا چلیں کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں خیر ہے اس کو ضرورت ہوگی بچارے کو پھر مجھے گلاس جلدی لاتے اچھا جلد ہم کیا بات کر رہے تھے living standard میرے پاس پیسہ جب بڑے گا جب سیلر انکل کے پاس پیسے زیادہ آئیں گے زیادہ لگے گی profit زیادہ ہوگا وہ اپنے بچوں کو اچھے سکول میں داخل کروائیں گے اپنی وائف کے لیے اچھی گاڑی لیں گے اچھے سکول میں داخل کروائیں گے اچھی گاڑی لیں گے اگر بچے بیمار ہوتے ہیں تو اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے اچھے کپڑے پنائیں گے اچھا خالص کھانا کھلائیں گے تو بھئی یہ سارے مہنگے ہوتے ہیں نا تو جب آپ کے پاس پیسہ زیادہ آئے گا آپ مہنگی چیزیں زیادہ خرید ہوگے اسے کہتے ہیں سٹینڈر آف لیونگ کا ہائے ہونا کیا؟ سٹینڈر آف لیونگ کا ہائے ہو جانا کتنا ہی یاد رکھنا ہے آپ نے سیدہ یاد نہیں رکھنا لیں جی اب یہاں پہ ہم چھوٹی چھوٹی ٹرمز پڑھنے لگیں جو آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے نمبر وائن ٹرم کے ریوینیو کسے کہتے ہیں بڑا آسان سا کوئی پنگے والی بات نہیں ہے جتنے کا مال بیچوگے میں نے ایک کلو بڑا آسان یاد رکھنا ہے آپ نے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں سمپل میں نے آلو کتنے کے تھا آلو کتنے کا ہے سو روپے ہنڈر روپیز پر کیجی میں نے ایک دن میں ایک دن میں یہ سیل پرائیس ہے پائیں ڈال دیں یہ سیل پرائیس ہے اور میں نے ایک دن میں جو سیل والیوم ہے میرا والیوم کا مطلب کتنے کیجی آلو بیچا میں نے دس کیجی آلو بیچ دی ایک دن میں تو ٹوٹل کتنے پیسوں کا آلو بیچا سیل پرائیس انٹو والیوم ٹھیک ہے شکریہ 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 سیل پرائیس انٹو والیوم سو انٹو ٹین ہنڈرڈ انٹو ٹین مینز ون تھاؤزن آئی ہیو ارنڈ ون تھاؤزن اڈے اس کا مطلب یہ میرا ریوینی ہوگا اس کا مطلب یہ میرا ریوینی ہوگا اس میں پروفٹ شامل ہے کوسٹ بھی شامل ہے اچھا سر کر کے دکھائیں خریدا کتنے کا تھا سر اسی روپے کیا پر کیجی خریدا تھا بیچا سو روپے کا بیچا چلو بات میں کرتے ہیں سر اس کا مطلب اگر دس کے جی میں آلو خریدوں تو میرا کتنا لگے گا دس انٹو اسی آٹھ سو روپے لگے گا واؤ سر جی آٹھ سو کی چیز خریدی ہزار کی بیچی کتنے کی خریدی آٹھ سو کی خریدی ہزار کی بیچی آٹھ سو کی خریدی ہزار کی بیچی تو مطلب کیا ہوا ہزار کی جو شیع بیچی ریوینیو مائنس کاسٹ آٹھ سو کی خریدی تھی ہم لوگوں نے مائنس کیا تو ہمارے پاس کیا ہے 200 profit 200 profit تو اس کا مطلب کیا ہوا ہمیں clarity مل گئی کہ ریوینیو کیا ہوگا اور cost کیا ہوگی اور profit کیا ہوگا صرف آپ ایک دفعہ اس کو پڑھیں گے آرام سکون سے پڑھیں گے اور موچ کریں گے اور آگے چلے جائیں گے لے بھائی صاحب ہم نے ابھی رسکس کیا تھا non-profit making organizations کیا non-profit making organizations کیا non-profit making organizations جس کا یہاں پہ نام لکھا ہوئے not for profit organization ایسی organization جن کا مقصد profit کمانا نہیں ہے لوگوں کی خدا ترسی کے لیے خدا ترس بننا ہے لوگوں کی مدد کرنی ہے پیسے لیں گے ان سے لیکن profit نہیں کمائیں گے صرف اپنی cost لیں گے ان سے تاکہ لوگوں کا بھلا ہو سکے جتنا ہمارے اندر قابلیت ہے اتنا بھلا گر سکے بس ایک دفعہ بھائی بچوں نے پیار پیار سے سنگوش کو پڑھ لینا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ concept وہی رکھنا ہے جو میں نے وہاں پہ دے دیا آپ کو concept نہیں بھولنا ساری گیم آئی ٹو بی میں concepts کی ہے اگر concept ادھر ادھر ہوئے تو سمجھ نہیں پاؤگے purpose of business ابھی بتا دیا business کا purpose کیا ہے بھائی profit کمانا ابھی تو بتایا ہے the primary goal of all businesses is to earn profit جتنا بھی primary goal ہے کاروبار کا اس کا یہ کی مقصد ہے profit primary goal مطلب میں کاروبار شروع کیوں کر رہا ہوں بھائی پیسہ کمانا ہے بھائی پیسہ کمانا ہے کیسے کمائے گا بھائی میں goods بیچوں گا یا services بیچوں گا اس سے مجھے کیا ملے گا مجھے profit ملے گا اور profit سے کیا کرے گا بھائی گاڑی دوں گا گاڑی دے کے کیا کرے گا بھائی باتیں انہوں نے وہی لکھی ہوئی ہیں آپ نے صرف ان پیاری پیاری ساری باتوں کو ایک دفعہ ہلکے سے پڑھ لینا ہے چلو میں خود پڑھ کے دے رہا تھا to earn a profit ایک profit کو earn کرنے کے لیے ایک profit مطلب وہ دو سو روپیہ وہ جو بورٹ پہ لکھا ہے نا دو سو روپیہ آلو والا ہاں ایک دفعہ دکھا دیں آلو والا دو سو روپیہ دکھائیں ان کو وہ جو آلو والا دو سو روپیہ لکھا ہوئے ہزار میں سے آٹھ سو مائنس کیا دو سو روپیہ آیا ہزار میں سے آٹھ سو مائنس کیا اور دو سو روپیہ آیا آلو آگے نا پاس پیارے بچوں کے آلو نہیں آئے دو سو روپیہ آیا وہ کیا تھا ہمارا profit وہ دو سو روپیہ آن کرنے کے لیے a person or organization needs management skill to plan organize and control دوبارہ the management skills to plan organize and control the activities of the business and to find and develop employees so that it can make product consumer will buy آہا اتنی موٹی انگریش اگر آپ نے profit کمانا ہے تو اس کا مطلب آپ کو چیزیں بیچنی پڑنی ہیں اگر profit کمانا ہے تو چیزیں بیچنی پڑنی ہیں آپ کی وہی چیز بکے گی جو کنزیومر خریدنا چاہے گا آہا ایک تیری چاہت آگئی ایک میری چاہت ایسے بسم اللہ رحمن الرحیم ایک حدیثِ قدسی ہے بلکہ وہ یہاں پہ کیسی fit ہو رہی ہے نا ٹھیک ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تیری چاہت ایک میری چاہت ہے تو بس وہی والی بات وہی والی تو نہیں ہے لیکن ملتی ایک رائننگ بن رہی ہے تو اس نے اس کے ساتھ ملا لیا تو یہاں پہ کیا ہے دوبارہ درہ سنیئے گا کنزیومر کنزیومر کیا خریدے گا کیا بائے کرے گا کنزیومر وہی بائے کرے گا جو چیز اس کی ڈیزائرڈ ہوگی ڈیزائرڈ پروڈکٹ یا ڈیزائرڈ آئٹم یار یہ ڈیزائرڈ آئٹم کیا جو مجھے اچھی لگے مجھے کمال لگے میں گیا مجھے شرٹ بڑی پیاری لگی مجھے پیاری لگے کی تب جب سپلائر جب پروڈیوسر کون بھائی پروڈیوسر کنزیومر کی لائیکنگ کو کنزیومر کی پسند کو کنزیومر کی لائیکنگ کو کنزیومر کی پسند کو اپنے دماغ میں رکھے گا کہ میرا کنزیومر کیا چاہتا ہے اور وہ کنزیومر کی چاہت کو کس میں بدلے گا گوڈز میں بدلے گا ویسی ہی گوڈز بنائے گا جو کنزیومر چاہتا ہے تب ہی کنزیومر خوش ہو کے اس کو کیا کرے گا خریدے گا کنزیومر تب ہی پیسے پے کرے گا کنزیومر تب ہی پرائیس پے کرے گا جب وہ کسی چیز سے خوش ہوگا اگر کنزیومر خوش نہیں ہوگا اس پرودٹ کو دیکھ کے اس کو استعمال کر کے وہ کبھی اگلی دفعہ نہ تو پرودٹ خریدے گا نہ ہی اس کو استعمال کرے گا کانی ختم کنزیومر نے پرودٹ خرید نہیں کی تب ہے جب کنزیومر کے دل کو اچھی لگے اور وہ پرودٹ کنزیومر کی نیڈز کو فلفل کر سکے تو پروڈیومر اور کنزیومر یہاں پہ دونوں ایک دوسرے کی ایک دوسرے کے کیا کہتے ہیں اس کو کواڈینیشن کواڈینیشن of likings and resources بھائی کنزیومر کو جو پسند ہے اگر پروڈیومر وہ چیز بنا سکے گا تو بیچے گا دوبارہ کنزیومر کو جو چیز پسند ہے اگر پروڈیوسر وہ بنا سکے گا تو بیچے گا پروڈیوسر کو وہ چیزیں بنانے کے لیے factors of production چاہیے ہوں گے تو وہ چیزیں بنیں گی وہ factor of production جو کنزیومر پروڈیوسر کو چاہیے وہ چیزیں بنانے کے لیے اگر وہ available ہوں گے تو پروڈیوسر اس کو خرید پائے گا پروڈیوسر ان کو hire کر پائے گا acquire کر پائے گا اور اگر وہ available ہی نہیں ہوں گے تو پروڈیوسر ایف او پیز لے گا کہاں سے اگر ایف او پیز ہی نہیں لے گا تو پروڈیوسر وہ desired product بنائے گا کیسے اگر پروڈیوسر وہ desired product بنائے گا ہی نہیں تو وہ کنزیومر کو بیچے گا کیسے اور اگر کنزیومر کو بیچے گا ہی نہیں تو بھائی کاروبار کرے گا کیسے اور اگر کاروبار ہوا ہی نہیں تو profit آئے گا کیسے دیکھو پورا شعر سنا دی تم لوگوں کو کیسا مزید کی بات ہے ابھی بھی بنایا میں نے سوچ رہا ہوں میں شاعر بن جاؤں تو بھائی پروفٹ نکالنا بڑے مشکل کام ہے واقعی میں پروفٹ نکالنا بڑا مشکل کام ہے دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ہاں حلال دو نمبری کر کے نہیں حلال طریقے سے انتہائی مشکل کام ہے پروفٹ میکنگ اتنی زیادہ آپ کو سٹوری سنائی تو ہے ابھی تو اس کا مطلب کیا ہوا یہ جو ابھی بتایا نا یہ چاہیے وہ چاہیے انہی کو کہتے ہیں کونسی ایکٹیوٹیز جس میں آپ پلان کرتے ہو اور کنٹرول کرتے ہو بھائی کس کو پلان کرنا ہے اللہ کے بندے کس کو ارگنائز کرنا ہے کاروبار کو ارگنائز کرنا ہے پلان کس کو کرنا ہے کون سے فیکٹر آف پروڈکشن لگیں گے تو کونسی پروڈٹ بنے گی ان فیکٹر آف پروڈکشن کو لگانا کیسے ہے کتنی لیبر فورس لگائیں راو میٹیریل کہاں سے لے کے آئیں کونسی مشینیں لگائیں مشینیں خریدیں کہاں سے پھر ان کے اوپر ایک مینجر بھی رکھنا ہے جو یہ چیز کا فیصلہ کرے کہ کونسی گوڈز بنانی ہے اور کتنے یونٹ بنانے ہے کونسی گوڈز بنانی ہے اور کتنے یونٹ بنانے ہیں کیونکہ بھائی اگر آپ ڈیمانڈ سے زیادہ سپلائے بنا دو ڈیمانڈ تھی سو شرٹس کی میں نے پانچ سو شرٹس بنا دی تو کون مجھے قلمند کہے گا کنگزیومر خریدنا سو چیزیں چاہتا ہے سو پروڈکٹ خریدنا سو یونٹ خریدنا چاہتا ہے آپ نے وہاں پہ پانچ سو یونٹ بنا دیا تو اللہ کے بندے چار سو کس کو بیچو گے کاروبار کرنے سے پہلے ہی بند ہو گیا اب چار سو بیچو گے تو پروفٹ ہو گا کیونکہ بھائی چار سو کی لاغت بھی تو زیادہ آئی ہے اب اس کو بیچو بھی کہیں گے تو نہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا آپ نے پلاننگ ٹھیک سے نہیں کی آپ نے کنٹرولنگ ٹھیک سے نہیں کی اور آپ کا کاروبار چلنے سے پہلے ہی بند ہو گیا اللہ اللہ خیر ساللہ ٹین ٹینٹس کانی ختم آگے چلتے ہیں جی مطلب کیا ہوا بھائی میری شکل نہیں دیکھنی ہے سوچنا ہے کہ بھائی جب ہم ہم نہ کاروبار کرنے جا رہے ہیں سر کیا بنائیں اب یہ بہت بڑا question ہے کیا بنائیں سر چلو بناتے ہیں کچھ نہ کچھ ہم ایسی چیز بنائیں گے ہم ایسی چیز بنائیں گے کیا بنائیں گے سر بولیں بھی تو صحیح جو کنزیومر کی جو کنزیومر کی میڈ کو فل فل کرے سر یہ کیا بات ہوں بھائی چیز بنانے سے پہلے ہم نے کیا ڈھونڈنے ہیں need ضرورت ضرورت کا مطلب کنزیومر کو پرابلم کیا ہے بھائی میرے گھر میں میں اکیلا رہتا ہوں ٹھیک ہے اور مجھے صبح صبح وڈ کے صفائی ہوتی نہیں ہے صبح صبح وڈ کے ناشتہ بنایا نہیں جاتا کیا جاتا ہے بنایا نہیں جاتا مجھ سے تھکا ہوا ہوتا ہوں صبح اٹھوں واشروم جاؤں نہا ہوں کپڑے پہنوں اب کپڑے وہی پہنوں گا جو اس طریقے ہوں گے تو اس کا مطلب سارے کام کرنے سے پہلے مجھے کپڑے سری کرنے چاہیے پھر نہا کے کپڑے سری والے پہنوں پھر میں کالج جاؤں گی کچن میں جا کے ناشتہ بناوں اتنے وقتیں ہیں اس کا مطلب میری ضرورت کیا ہے مجھے ایک میڈ چاہیے یا ایک ہلپر چاہیے میں کہتا ہوں یار کوئی بندہ ہے 22-25-26 سال کا کیونکہ مائنر جو لیبر ہوتی ہے الیگل ہوتی ہے 18 سال سے کم بندوں کو آپ کام پہ نہیں رکھ سکتے الیگل ہے میں نے ایڈلٹ بندہ ڈھونڈ لیا اب میں نے اس کو اپنے گھر پہ رکھ لیا میں نے کہا یار دیکھ تُو نے میرے کپڑے سری کر جانے صبح میں اٹھوں گے تُو نے مجھے ناشتہ بنا کے دینے اس کے بعد میں کام پہ چلا جاؤں گا میں ادھر کرسٹنٹ آ جاؤں گا تُو میں پیچھے صفائیاں کر دینی ہے تُو میرے ساتھ ہی رہے ٹھیک ہے اوپر ایک کمرہ بلہ پڑھا ہوئے تو وہاں پہ سو جائے گھر کھانا بھی وہی کھایا گھر جو میں کھاتا ہوں اس کے علاوہ میں تجھے سیدری بھی دوں گا بجلی کا بل بھی کوئی نہیں لینا تُو سے ٹھیک ہے میں تجھے نا روم گلر لگا دیتا ہوں تو تُو انجوائے گھر اپنا ٹھیک ہے بھائی امیر آدمی ہے نا مثال دے رہا ہوں تو اب کیا ہوا میرے پیچھے سے وہ سارا کام کا گھر کا نا صاف صفائی کر دیتا ہے اب جیسے ہی میں گھر جاؤں گا ٹھیک ہے اس کو مجھ پہ بیسی بڑا ترس آ گیا کہ سارا اینے پچھارے پڑا پڑوں کے اس نے میرے لیے لنچ بھی بنا دیا اس کا مطلب کیا ہوا میری نیڈ کیا تھی میری نیڈ تھی ایک ہیلپر کی اب ہیلپر کی نیڈ تھی مجھے ہیلپر چاہیے تھا مجھے کیا چاہیے تھا ہاؤز ہولڈ چورس کے لیے چورس کا مطلب چور نہیں ہوتا گھر کے کام کے لیے ہاؤز ہولڈ کے لیے مجھے ایک ہیلپر چاہیے تھا لے جی آپ اور میں نا مل کے کمپنی کھول دیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں گاؤں میں جاتے ہیں گاؤں میں جو لوگ ہوتے ہیں جن کو بیچارے بیروزگار ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں بھائی صاحب آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہیلپر بننے کے لیے کام ہیلپر بننے کے لیے تیار ہیں دس بندے ایک گاؤں سے ملتے ہیں دس بندے ایک گاؤں سے ہم ان کو ایپ میں ریجسٹر کرتے جاتے ہیں اب ایپ میں نے بنا لی بندوں کو میں نے ریجسٹر کر لیا ان کو ٹریننگ بھی دے دی جو انٹرینڈ ہوں گے ان کے نیچے کریڈنشل لگے ہوئے کریڈنشل کا مطلب کہ بندہ کیا کیا کام کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ پولیس کا سرٹیفکیشن لگا ہوا ہے کہ یہ بندے کریمنل نہیں ہیں اچھے لوگ ہیں ساتھ ان کے ایڈی کارڈ کی کوپی لگی ہوئی ہے ابھی ایپ ایسی ہے نہیں ہے میں نے ابھی بزنس مارڈل بنا لیا آپ کے لیے اب کیا ہوا ہم اس ایپ پہ لاغ ان کریں گے وہاں پہ سیلرییاں لگی ہوئی ہیں میں اپنی مرضی سے جو میرے بجڑ میں بندہ آتا ہوگا ٹھیک ہے میں اس کو سیلری پہ ہائر کر لوں گا اب دیکھو نا میں ٹیچر ہوں میں کہاں ہیلپر ڈھونڈتا پھر ہوں کیا میں باہر فٹوپات پہ وہ لے کے ایک بورڈ سا لے کے کھڑا ہو جاؤں کہ مجھے ہیلپر چاہیے نیڈا ہیلپر ایسا تو نہیں پوسیبل نا تو وہ ایپ والوں نے کیا کیا ہیلپر ڈھونڈنے کی پرابلم کو سالو کیا اچھا جی اب وہ کیا ایپ فری میں بنی نا وہ مجھ سے فی چارج کریں گے کیا چارج کریں گے فی چارج کریں گے انہوں نے میری ضرورت کو ایڈنٹیفائی کیا میری پرابلم کو ایڈنٹیفائی کیا اور اس پرابلم کو سالو کر دیا لیں جی کاروبار بن گیا بلے بلے اس کا مطلب کیا کیا سب سے پہلے وہ مارکٹ میں گئے انہوں نے کنزیومر کی ضرورت کو دیکھا پریشانی کو دیکھا پرابلم کو دیکھا پرابلم کو دیکھنے کے بعد انہوں نے سلوشن نکال بیسیکلی وہ مجھے سلوشن بیچ رہے ہیں دنیا میں ہر چیز سلوشن ہی تو ہے جو آپ بکتا ہے جو آپ خریدتے ہو میں نے کالج آنا ہوتا ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو میں بائیک میں پیٹرول ڈلو آوں گا تو بائیک والی کمپری نے کیا کیا انہوں نے مجھے کیسی سواری بنا کے دی جو گھر سے جس کے اوپر میں بیٹھوں اور یہاں پہ کالج میں آ کے اتر جاؤں کیسی ہے نا مزے کی بات فل مزے کی بات ہے یہ گھر سے بیٹھوں کالج آؤں اور اتر جاؤں بلے بلے کوئی نقصان ہوا میرا نہ کوئی نقصان ہی نہیں الٹا فائدہ ہو گیا ٹائم بچ گیا آرام سے جون 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 کالج پہنچ گیا انہوں نے میری پرابلم کو سولو کیا یہ پروجیکٹر کیا کر رہے ہیں میں اپنی بک آپ کو دکھا پا رہا ہوں جو میرے لیپ ٹاپ میں ہے آسانی سے سارے دیکھ پا رہے ہو تو مزے کی بات نہیں ہے آرام سکون سے کہانی ختم ہوئی آپ کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوئی آپ میری بک دیکھ پا رہے ہو یعنی کہ سٹیڈی ٹیکس جو ہے آئی کیپ کی وہ دیکھ پا رہے ہو ٹھیک ہے پروجیکٹر ہمارے پاس لگا پڑا ہے تو پروجیکٹر نے ہماری کون سے مسئلے کو سولو کیا اگر اس کلاس میں ہنڈر کے قریب بھی سٹورن بیٹھے ہوتے ہیں آرام سے سب دیکھ پاتے ہیں جیسا کہ ہم ابھی دوسری فیزیکل کلاس میں کرتے ہیں کیونکہ یہ آنلین کلاس ہے اس میں سٹورن نہیں ہے مزے کی بات ہے سٹورن کے بھاگ گئے ہیں صحیح ہے کل آتے ہیں تو دیکھنا کیسے نا لٹر پریڈ ہوتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا ہمیں پہلے مارکٹ میں جانا پڑے گا ہمیں لوگوں کی ضرورت کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے آئیڈنٹیفائی کرنے کے بعد اس ضرورت کو ہم نے سلوشن نکالنا ہے سلوشن نکالنے کے بعد ہم نے ہورڈنگز لگا دینی ہے ہم نے فلائر لگا دینی ہے پیمفر لگوا دینی ہے ہم نے سوشل میڈیا مارکٹنگ کرنی ہے ہم نے ٹک ٹاکر کو کہنا ہے بھائی صاحب یہ ایپ ہے ہلپر یوز کریں کیسی مزے کی بات ہے نا دو ٹک ٹاکر ہوتے ہیں میاں بی بی مجھے یاد ہے ایک زلکر نین اور ایک اس کی وائف ہے اب میں ایپ کی کمرشل چلوا رہا ہوں ان سے اس کی وائف بیٹھی ہوتی ہے زلکر نین کی اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے خیر اس کا جو بھی نام ہے محترمہ کا تو وہ بہن بیٹھی ہوتی ہے ہماری تو بہن ہی ہے نا وہ اپنے نا ہزبنڈ کو کہتی ہے کہ مجھے نا ہلپر کی بڑی ضرورت ہے میں نہیں کام کر سکتی تم نے شادی مجھے نوکرانی بنانے کیلئے کی تھی کیا مفت میں نوکرانی چاہیے تھی اس ویسے شادی کی تھی اسے اس کا تانہ مارتی ہے تو وہ جو ہزبنڈ ہوتا اس کو بڑا برا لگتا ہے وہ کہتا ہے نہیں بیگم ابھی تمہارے بھی ہلپر ارنج کر رہا ہوں وہ ایسے چھٹکی بچاتا ہے ہلپر آ جاتا ہے وہاں سے جیسے جن نہیں نازل ہوتا ہے ہو 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 ویسے ہلپر آ جاتا ہے اچھا جی اب ہلپر بھائی ساب آئے گی کیسے زلکرنین کیا کرے گا ایسے موبائل پکڑے گا اس میں وہ ایپ لاؤگ ان کرے گا جو ہم نے بنائی ادھر ایپ لاؤگ ان کرنے کے بعد وہ بندہ ڈھونڈے گا یا ہلپر وہ فیمل بھی ہو سکتی ہے میل بھی ہو سکتا ہے وہ ڈھونڈے گا اور اپنی وائف کے لیے ہلپر کو وہاں سے وہ کیا کر لے گا آؤٹسورس کر لے گا لیں جی اس کی وائف بھی خوش وہ بھی خوش تیس سیکنڈ کتنی سی کمرچل اب وہ بڑے فیمس ٹک ٹک کر رہے ہیں تو لہٰذا کافی زیادہ لوگ ان کے ٹک ٹک دیکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس پروڈٹ کی انفرمیشن لوگوں تک پہنچ گئی وہ جو ہم نے ایپ بنائی اس کی انفرمیشن ہم نے لوگوں تک پہنچا نہیں تھی تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہم وہ ایپ بنا چکے ہیں مفت میں اتنا بڑا ایڈیا دے دی اگر واقعی کسی نے وہ ایپ بنانی ہے وہ کام کر سکتا ہے اب آپ میں سے کئی بچے یہ کوئیسن کر سکتے ہیں سر آپ ایسا بزنس کیوں نہیں کرتے میں ایک اور قسم کا کاروبار کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر اس لیکچر سے میرے کسی کی دلوزاری ہو رہی ہے تو میں معذرت چاہوں گا ٹھیک ہے تو واپس آتے ہیں ہوا گیا اب ایڈورٹیزمنٹ ہو گئی ایڈورٹیزمنٹ کا بیسیکلی مطلب کیا ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ کا مارکٹنگ کا بیسیکلی پرپس کیا ہے جو یہ لکھا ہوئے کہ بھائی سار مارکٹنگ ایکسپرٹیز ہوتی ہیں جسے لوگوں کو پراؤڈورٹ کا ضرورت کا پتہ چلتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ نے پراؤڈورٹ بنا لی آپ نے ایک سلوشن بنا لیا اب لوگوں کو بھی تو بتانا ہے نا بھائی ہم نے سلوشن بنا لیا ہم سے خریدو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ساتھ والوں نے سلوشن بنایا ہوگا تو میں ان سے خریدوں گا نا مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے گھر کے ساتھ کپڑے بکتے ہیں فلانی شاہ بکتی ہے گھر کے اندر بودیک بنایا ہوگا ہے تو میں جاؤں گا وہاں پہ نہیں اب میرے گھر میں وہ پیمپلٹ دے دیں میرے گھر کا دروازہ نوک کر کے گئے ہم نے بودیک بنایا جب بھی آپ کو لیڈی گارمنٹ کی یا جینٹس گارمنٹ کی ضرورت ہمارے پاس آئیے گا تو اب مجھے جب ضرورت پڑھ نہیں ہے میں نے ان کے پاس چلے جانا کیونکہ ان کی انفرمیشن مجھ تک پہنچ چکی تو مارکٹنگ ہےди کہ میں اگر کیسا پروسس ہوتا ہے جس میں ہم اپنے کسٹمر کی انفرمیشن اوہو سوری اپنی پروڈکٹ کی انفرمیشن اپنے کسٹمر تک پہنچاتے ہیں مارکٹنگ ہے ایسا پروسس ہے جس میں ہم اپنے کس کی information ہم اپنے product کی information کس تک پہنچائیں گے customer تک پہنچائیں گے بس سر کیا دنیا ساری ہماری customer ہے نہیں میرے بھائی اس helper والی app میں وہ ہمارے customer ہیں جو لوگ یہاں تو single ہیں اور ان کو ضرورت ہے students کو ضرورت نہیں ہے student کماتا ہی نہیں ہے تو آپ کو فی کہاں سے پی کریں گے اس کو صدری کہاں سے پی کریں گے جو کمانے والے لوگ ہوں لیکن single ہوں یا میاں بی بی ہوں لیکن دونوں کام کرتے ہیں یا میاں بی بی ہوں لیکن بی بی ہڈ حرام ٹھیک ہے میں بڑی معذرت چاہتا ہوں مثال دے رہا ہوں صرف ایک تو ان کو اس helper app کی ضرورت ہے اس کے علاوہ کسی بھائی بچے کو helper app کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے تو ایک دفعہ آپ اس کو پڑھیں گے اور آپ کی کہانی ہو جائے گی ختم یہ آپ نے نہیں پڑھنا یہ دو پیراگرافز آپ نے نہیں پڑھنا یہ کل کے لیکچر میں میں پڑھاؤں گا ابھی نہیں پڑھنا یہ جو لکھا ہوئے اتنا زیادہ لکھا ہوئے یہ آج نہیں پڑھنا یہ ہمیں کل پڑھنا ہے آج کے لیے چھٹی یہ آج نہیں پڑھنے کا یہ کل پڑھنے کا کیونکہ یہ انتہائی importance رکھتا ہے اور دیکھو میں آپ کو چھوٹا سا یہاں پر ایک highlight دکھاتا ہوں وہ چھوٹا سا highlight کیا ہے where is chapter 1 اس کی پوری book available ہے آپ crescent کے ادھر آئیں گے کہاں پہ آئیں گے کیا جگہ تاراں گا bookshop پہ آئیں گے photocopier کے پاس آئیں گے وہاں پہ یہ پوری assignment available ہے اس میں جو mcqs ہیں تقریباً اس میں تقریباً اس میں 63 کے قریب mcqs ہیں chapter number 1 کے میں نے انہیں چوڑ کے رکھ دیا ہے جو آپ کو book پہ اتنی چیزیں کروائیں گے سارا اس میں نچڑا پڑا ہوئے mcqs کے اندر پھر اس کے بعد mission اور vision صرف ان کے لیے یہ دیکھئے گا صرف یہ دو topics کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے topic اتنے بڑے نہیں ہیں لیکن بہت importance رکھتے ہیں یہ mission اور vision اس کے لیے اس کے لیے تقریباً تقریباً یہ ذرا true false سکھئے گا اس میں true false ہیں اور اس میں mcqs fill in the blanks بھی ہیں 50 کے قریب میں نے بنایا ہے 50 کے قریب اور اس کا جو test ہے جو اس کا test ہوگا میں آپ کو اس کا test بھی دکھا دیتا ہوں where is the test chapter 1 surprise test نہیں ہے نہیں نہیں test میں جاتے ہیں ہم test for this میں جاتے ہیں PRC business آئیے ہے crash batch کا جو test ہے یہ test ہے chapter 1, 2 کا یہ دیکھئے گا اس میں total 48 questions ہیں میرے بھائی بچو 48 questions ہیں میں نے نام اس کو 1, 2 دیئے لیکن یہ صرف chapter 1 کا نام اس میں 48 questions ہیں 50 true false 63 mcqs with fill in the blanks اور 40 کے قریب صرف 1 test اور میں نے ہر chapter کے 2-2 test لینے ہیں پھر اس کے بعد دیکھو یہ test 2 ہے یہ بھی chapter 1 کا ہے یہاں پہ یہ بھی chapter 1 کا test ہے جس کو میں نے highlight کی ہے 3 test میں نے چپٹر 1 کے بنایا تھے کیونکہ importance رکھتا ہے بھائی اور ہر ایک میں کتنے کتنے ہیں ہر ایک میں کتنے کتنے ہیں بھائی اس میں 33 questions ہیں اس میں 33 questions ہیں 33 questions اس میں 3 test ہیں اس کے average 30 لگا لو تو 3 threes آئے 90 questions تو صرف test میں میں کر رہا ہوں test اور باقی کہ یہ جو 50 اور 100 اور 63 33 آلگ ہیں یہ تو تقریبا 500-300 questions بن جانے 200 questions بن جانے آپ کا total 200 questions آپ انشاءاللہ attempt کر رہے ہوں گے اللہ کے گھرم صرف صرف chapter 1 کی بات ہو رہی ابھی test چلتے رہیں گے ایسی ہوتا رہے گا بس پڑھتے رہیے گا تو اس کا بدلہ صرف یہ mission اور vision کے بارے میں ہم الگ سے کل کا پورا lecture اس کے اوپر لائیں گے انتہائی importance رکھتا ہے goals objectives انشاءاللہ یہ کل کے اس میں آئے گا آج کے یہ agenda میں نہیں ہے مجھے ایجنڈا لکھ دینا چاہیے تھا وہاں پہ لیکن بس تھوڑا سا ہو گیا تو اب ہم بات کرتے ہیں topic number 1.3 کی آپ کی book کے reference ہے factors of production the building blocks of business تو بھائی بچہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے factor of production کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس چار factor of production ہوتے ہیں وہ میں نے لکھ دی ہیں جس میں land آتا ہے capital آتا ہے labor آتی ہے ذرا دکھائیے کہ camera move کر کے یہ جو block بنا ہوئے یہ دیکھو یار block یہ والا یہ والا اب concept میں نے یہاں پہ دے دیا آپ کو اب اس کا ہم book reading یہاں سے کرتے ہیں main concept آگیا دوسرا book reading کی تیسرا assignments کی چوتھا test دیا پانچواں mock دیا آپ کا eye to be clear ہوا ہے نا مزے کی بات انشاءاللہ ہو جائے گا واپس آتے ہیں جی factors of production ایسی کونسی چیزیں ہیں جن کی مدد سے ہم کاروبار شروع گر سکتے ہیں تو سب سے پہلے natural resources سر natural resources کیا ہوتا ہے بھائی وہ جو land لکھا تھا نا وہاں پہ اس کو natural resource کہتے ہیں ایسے resources جو اللہ کی طرف سے ہمیں مل گئے ان کو land کہیں گے اور یہاں پہ ان کو natural resource کہیں گے natural resource مطلب forest mountains mountains اچھا mountains سے ہمیں کیا ملتا ہے ہمیں mountains سے raw material ملتا ہے سر کون سا raw material ملتا ہے ارے بھائی mountain میں mines ہوتی ہیں نا کان salt mine copper mine پھر اس کے بعد کون سی mine ہوتی ہے gold mine پھر اس کے بعد اور پتہ نہیں کون کون سی mine ہوتی ہے مہی تو خود نہیں آتی ہیں میں کون سا کان کون ہوں تو یہ natural resource ہیں forest سے ہمیں fruits ملیں گے vegetables ملیں گی پھر اس کے بعد ہمیں animals ملیں گے cattle forming یہ سب چیزیں fishery rivers یہ بھی natural resources میں آئیں گے ان سے ہم کیا لیں گے raw material کیا لیں گے raw material اور raw material کے اوپر ہم کیا اپلائے کریں گے labor اپلائے کریں گے raw material لیں گے ہم کپاس زمین میں کپاس اگائیں گے کپاس لیں گے labor کیا کرے گے labor اس کپاس کو factory میں دھاگے میں convert کرے گی دھاگے سے پھر ہم کپڑا بنائیں گے کپڑے سے پھر ہم یہ shirt بنائیں گے اور shirt کے بعد میرے جیسا انسان اس کو پہن لے گا آپ جیسے بھائی بچے اس کو پہن کے enjoy کریں گے capital کیا ہوا man made resource سارے کے سارے furniture سارے کے ساری machine جن کی مدد سے ہم کپاس کو اکھاڑ کے انسان کی نانا تو ہم سارے کے سارے tools machinery equipment and building used to produce goods and services and get them to the consumer or noun as capital بھائی ہر وہ tool ہر وہ machinery ہر وہ equipment ہر وہ building جو ہم بنائیں بنانے کے بعد کیا کریں equipment بنا تو لیا نا اب equipment سے ہم further finish good بنائیں گے اور building سے او sorry equipment سے further finish good بنائیں گے تو ساری کی ساری machine سارے کے سارے ایسی products ایسے equipment ایسے tool جن کی مدد سے ہم raw material کو finish good میں convert کر سکیں اس کو raw material کہیں اللہ خیر سکھتے پھر آتی ہے جی entrepreneurship sir ایک بات سچ سچ بتائیں جی پوچھیں entrepreneurship کسے کہتے ہیں simple entrepreneur وہ انسان ہوتا ہے جو problem کو identify کرتا ہے کہ consumer کو problem کیا ہے entrepreneur وہ انسان ہوتا ہے جو اس product کا solution بناتا ہے وہ solution کوئی product ہو سکتی ہے کوئی service ہو سکتی ہے جیسے ہم نے وہ app بنائی epic service ہے entrepreneur وہ انسان ہوتا ہے جو resources کو compile کرتا ہے کھن کھن سے resources land labor and capital entrepreneur وہ انسان ہوتا ہے جو risk bear کرتا ہے risk کس چیز کا bear کرے گا raw material سے finish good بنانے کا finish good کو market میں consumer کو بیچ نے کا بیچ نے کے بعد profit کمانے کا اب جو یہ سارے کام کرتا ہے اس کو entrepreneur کہتے ہیں یا اس کو company کا مالک کہتے ہیں یا اس کو کاروباری انسان کہتے ہیں یا اس کو businessman کہتے ہیں اللہ اللہ بازی کا نہیں ہوتا اس کو آپ پڑھیں گے تو مزے کریں گے جتنی باتیں میں نے ابھی آپ کو اردو میں بتائیں انہوں نے paragraph بنا کے لکھے ہو گ کوئی question نہیں آتا مجھے whatsapp کر دیں کوئی paragraph سمجھ نہیں آتا اس کی photo لو مجھے whatsapp میں بھیج دو میں فورا آپ کو یا within five to ten minutes میں آپ کو reply کر دیں اب آگے بات one point four number topic key stakeholder سر یہ سارا رٹے لگانے ہے نہیں میری جان رٹے نہیں لگانے تو سر پھر کیا کرنا ہے جو ابھی وہاں پہ کروانے لگاؤں وہ کرنا ہے وہ کر لیا تو live جھنگا لالا اتنا زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑھنی ہے اسے کہتے ہیں سو سنار کی اور ایک لوہار کی صحیح ہے تو میں ہوگا آج لیکچر اور باقی آنے والے لیکچر یوٹیوب پہ آویلیبل نہیں ہوں گے وہ ہمارے پورٹل پہ آویلیبل ہوں گے تو اس کو تو آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لی ہوگا ویسے بھی لیکچر پاوس کر کے لے لو اس کو دیتے ہیں میٹا آپ کو گانا سنو مزے کا پھولوں اور تاروں کا سب کا کہنا ہے ایک ہزاروں میں میری بہنا ہے اچھا ہے نا یار گانا میں جب دبائی گیا نا تو میرے فادر مجھے یہ سنایا کرتے تھے چلیں جی واپس آتے میرے فادر کی گاڑی میں یہ لگا ہوتا تھا تو وہ ڈیلی مجھے ٹویشن پھر واپسی پہ بھی یہ گانا سناتے سناتے لاتے تھے تو میں اببہ سے پوچھتا تھا آپ کو اپنی بہنوں سے اتنا پیار ہے مجھے میری بہنوں سے بہت پیار ہے چلیں جی اب ہمارا ٹاپک نمبر ہے کی سٹیک ہولڈرز سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں ایک چیز ہونی سٹیک سٹیک کا مطلب کیا ہوتا ہے حصہ داری سٹیک کا مطلب کیا ہوتا ہے آہ 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 یار اس کو کیا کہتے ہیں سٹیک کا مطلب ہوتا ہے یار ہاں اس کو ایسے بھی یاد رکھو سلائس آف پیزا یہ میری اپنی تھیوری ہے سلائس آف پیزا مطلب کیا ہوا سر آسان الفاظ میں سمجھائی یہ میں نے آپ کے برین کو سمجھانے کے لئے نیورو موڈلیٹر بنا دی اس کو یاد رکھ سٹیک کہتے ہیں ایک کروبار کے ساتھ سٹیک کسے کہتے ہیں ایک بزنس کے ساتھ ایک بزنس ایکٹیویٹی کے ساتھ ایک بزنس ایکٹیویٹی کے انڈائریکٹلی جڑے ہوئے ہوتے ہو جڑے جڑے کیا سے سپرنگ ہوں گے ہاں جڑے ہوئے ہوتے ہو ٹھیک ایک کاروبار ایک بزنس ایکٹیویٹی کے ساتھ آپ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جڑے ہوگئے ہوتے سر مثلا کیسے مثال دیتا ہوں میں کاروبار شروع کرتا ہوں بزنس کا اونر ہوں کیا میں اس کے ساتھ ڈائریکٹلی انوال ہوں بلکل میں ڈائریکٹلی انوال ہوں اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا نمبر ٹو میں اپنی کمپنی میں لیبر ہائر کرتا ہوں تو کیا وہ لیبر ڈائریکٹلی انوال ہے کمپنی کے کاروبار کے ساتھ بلکل ہے لیبر صحیح کام کرے گی تو مال بکے گا تو لیبر کی تن خواہی آنی ہے لیبر کی تن خواہی آئیں گی تو کام کرنے کا محافظہ ملے گا گھر جا کے بیوچوں کو کھانا کھانا کھلائیں گے تو بیوچوں کو کھانا کھلائیں تو زندگی خوشحال چلے گی نا تو اس کا مطلب لیبر بھی ڈیریکٹل ڈیوالو ہے ان کے ساتھ پھر اس کے بعد لیبر بھی ہو سکتی اور ایمپلوئیز 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 کو لوگ ہوتے ہیں جو پڑا لکھا کام کرتے ہیں چلے یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ایجوکیٹر کلاس ایجوکیٹر پی ایسے kون کون کسٹمر 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 کینیٹر کسٹمر چیزیں کھائےگا اگر کاروبا کاروبا کھائےگا تو یہ directly اور indirectly جڑے ہو نا کہ سے آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا کسٹمر بھی انڈائریکٹلی سٹیک ہولڈر ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بینکس کون سے بینک جن کے اندر اس بزنس کا کھاتا ہے ہر وہ بینک جس کا بینک اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ ہاں اس بینک میں ہر وہ بینک جس کے اندر کمپنی کا بینک اکاؤنٹ ہو اب صحیح ہے ہر وہ بینک دیکھو میں نے وہ ایپ بنائی میں نے مزان بینک میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کروا لیا مزان بینک میں میں نے اپنا اکاؤنٹ اوپن کروا لیا تاکہ میں اس میں پیمٹس کو رسیف کر سکو بھائی اگر میرا کاروبار ہوگا تو میں اکاؤنٹ اوپن کروا ہوں گا نا اگر میرا کاروبار ہی نہیں صحیح چلے گا تو میں اکاؤنٹ اوپن کروا ہوں گا اگر اکاؤنٹ ہی نہیں اوپن ہوں گے تو بینکوں کا کاروبار کیسے چلے گا تو اس کا مطلب وہ بینک جس کے اندر بینک اکاؤنٹ ہو کسی کمپنی کا وہ بھی اس کا سٹیک ہولڈر ہوتا ہے پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹرز بھئی کون سے ٹرانسپورٹرز ارے اللہ کے بندے وہ ٹرانسپورٹر جو ہمارا سامان جو ہمارے فینش گوڈز جو اس کاروبار کاروبار کے فینش گوڈز فینش گوڈز اور راو مٹیریل راو مٹیریل کمپنی میں لے کے آتے ہیں اور جاتے ہیں وہ سارے ٹرانسپورٹر بھی انڈیریکٹلی اس کے سٹیک ہولڈر ہے جن کی حصے داری ہے پھر اس کے بعد جی ایڈوٹائزمنٹ ایجنسیز ایڈوٹائزنگ 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 وہ کمپنیز جن کے اپ اپنے کاروبار کی پبلی سٹی کرواتے ہو جیسے کی فیس بک پیار لگا دیں انسٹرگرام پیار لگا دیں پیم فرص چھپ آکے کسی پرنٹر سے چھپ آو گے پرنٹنگ والے سے وہ چھپ آکے باند کو گے فلائیر چھپ آکے باند کو گے تو یہ سب چیزیں کس میں آئیں گی بھائی کس میں آئیں گی پبلی سٹی میں اور وہ جو ایڈوٹائزنگ ایجنسی جو یہ سارے کام کر رہی ہے آپ کے بحاف پہ وہ کیا کہلائے گی آپ کا سٹیکھولڈر پھر اس کے بعد سٹیکھولڈر کیا ہوگا ہاں 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 بینک ٹرانسکورٹر ایڈورٹائزنگ ایجنسی جینرل گورنمنٹ جینرل گورنمنٹ جیو وی ای آر این ایم اینٹی گورنمنٹ کیسے سٹیکھولڈر ہوئی بھائی کیونکہ گورنمنٹ نے آپ کو بتانا ہے کیا چیز لیگل ہے اور کیا چیز اللیگل ہے یار اگر آپ کا کوئی بھی question ہونا آئیے ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو پکی بات ہے نہیں سننے کی حد تک نہیں اگر آپ student ہوتے تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ٹھیک ہے نا اگر کوئی question ہو تو مجھ سے پوچھ لینا ٹھیک ہے آپ بتاؤ گورنمنٹ کس طرح سٹیکھولڈر ہوتی ہے کاروبار کا وہ کس طرح جڑی ہوتی ہے کاروبار کے ساتھ کچھ بھی تکہ لگاؤ جتنا ابھی تک سن لی ہے اتنا تکہ لگاؤ اصل میں یہ سن نہیں رہے ان کا basic کام تو capture کرنا ہے نا ہوئی ٹھیک ہے تو گورنمنٹ آپ کو بتاتی ہے آپ کی service legal ہے کیا وہ app بنانی legal ہے یا illegal ہے گورنمنٹ نے ہمیں بتا دیا پھر گورنمنٹ ہم سے text بھی تو لے گی اگر کاروبار ہو گئی نہیں تو text کس سے لے گی اگر کاروبار ہو گا تو گورنمنٹ text لگائے گی نا ہم پہ تو بھائی گورنمنٹ بھی ہمارا کیا ہوا stakeholder ہوا تو ہم گورنمنٹ کو text بھی تکے ہیں اور گورنمنٹ ہمیں کیا دیتی ہے facility دیتی ہے کس چیز کی facility کاروبار کو کرنے کی facility پھر اس کے بعد general community یہ general community کیا ہوتی ہے طرح اور سے سنیے گا general community وہ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں لوگ جو آپ کی factory کے ارد گرد رہتے ہیں factory کی surrounding میں جو آپ کے کاروبار سے متاثر ہو سکتے ہیں کیسے میری factory ہے نا تو factory کے پیچھے گھر ہوتے ہیں factory کے سامنے بھی گھر ہوتے ہیں تو trollے آتے ہیں truck آتے ہیں مال لینے کے لیے transporters آتے ہیں تو بھائی جو سامنے گھر والے پیچھے گھر والے ان کے آوازیں بھی جائیں گے truck کی پھر بندے loading unloading کرتے ہیں دھڑام 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 یہ بھی آوازیں جائیں گی پھر میرے truck آنے سے road بھی جائم ہوتا ہے تو ارد گرد کے لوگوں کو problem بنے گی تو وہ general community کے لوگ hurt ہوں گے اس سے کیونکہ وہ جھڑے ہوئے نا indirectly جھڑے ہوئے تو اس کا مطلب کیا ہوگا جو میری factory کے surrounding میں لوگ رہتے ہیں وہ general community ہے وہ بھی stakeholder ہے پھر جو میری factory کے ارد گرد animals ہیں birds وغیرہ ہیں اگر میری factory دھواں مارتی ہے میری factory water pollution کرتی ہے تو کیا ہوگا اس سے بلیاں بیچاری گندہ پانی پی کے مر سکتی ہیں جو air pollution ہوتی ہے air pollution سے چڑیاں متاثر ہوتی ہیں اور یہ بہت انسان کے پھپڑے متاثر ہوتے ہیں lungs متاثر ہوتے ہیں تو جتنی بھی furnace companies ہوتی ہیں جو دھواں مارنے والی ہوتی ہیں ان کو وہ عبادی سے بہت دور لکھا جاتا ہے تاکہ وہاں پہ وہ زیادہ ہوا کو contaminate نہ کر سکیں وہ بھی اسے destroy ہوتا ہے پودے destroy ہوتا سکتے ہیں میری chemical والا پانی نکلتا ہے میں نے آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے نیا نیا انٹرنیٹ لگوایا تھا میں نے clip دیکھا clip کیا تھا دو گورا گوری نہا رہے ہوتے ہیں ایک بیچ بیچ نہیں تھا ایک جوہر ٹائپ جگہ تھی pound بنا ہوا تھا وہ pound کہتے ہیں پاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے جیسے کوئی طلاب کہیں بن جائے لیں جی بھائی صاحب گورا اندر سے نا اس کی جو وائف ہوتی ہے وہ سائیڈ پہ بیٹھی ہوتی ہے کیمرے سے نا اس کی ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے پرانے زمانے میں پرانے کیمرے ہوتے تھے بڑے والے لیں جی بھائی صاحب گورا اندر سے بھاگتا ہو وہ آتا ہے چیختا چیختا گورے کی کمر پہ اتنی بڑی جوک لگی ہوتی ہے جوک دیکھئے نا آپ نے چپک جاتی ہے انسان کے ساتھ چھوٹ چھوٹی ہوتی ہے وہ اتنی بڑی جوک ٹھیک ہے اس جوک کا سائز تھا 16 انچز وہ پولیس کو کال کرتے ہیں وہ بندہ بھی ہوش ہو جاتا ہے پولیس کو کال کرتے ہیں پولیس آتی ہے اس کو ٹریٹمنٹ دیتی ہے اتنے میں میڈیکل وہاں پہ آ جاتی ہے اس کو میڈیکلی وہ انجیکشن وغیرہ لگا گوریاں شونیاں دے چل فٹ فٹ کر دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اب وہ دیکھتے ہیں یہ جوک اتنی بڑی 16 انچز کی جوک آ کیسے گئی وہ پورے پاؤنڈ کی جوکوں کو مار دیتے ہیں اصل میں ہوا کیا وہاں پہ تھی چھوٹے چھوٹے جوکے اس پاؤنڈ کی جو پائپ لائن تھی وہ ایک فیکٹری میں جا رہی فیکٹری کی پائپ لائن فیسٹیج پائپ لائن اس پاؤنڈ میں گرتی پائپ لگایا تھا پاؤنڈ میں وہ لیک کرتے تھے اپنا ویسٹیج وہ ایسا کیمیکل پروڈیوس کرتے تھے جس کو جوکے کھا کے بڑی ہو رہی تھی اور وہ کیمیکل اپنا ان نالوں میں پھینک دیتے تھے اور بھائی صاحب وہ گورے کو چمبر گئی اور گورہ بھائی صاحب بھی ہوش ہو گئے اتنی بڑی جونگ تو میں اس ویڈیو میں دیکھی تو وہ جو تلاب تھا وہ جنرل کمیونٹی تھی جس کی ویسے وہ گورہ بھائی صاحب ہرٹ ہو گئے تو مطلب کیا ہوا جب گورہ بھائی صاحب ہرٹ ہوئے تو وہ بھی اس کا سٹیک ہولڈر بن گیا اور کمپنی کو اس کو کیا کرنا چاہیے تھا کمپنی ادھر ہی رکھیے گا میں ذرا اس کو بس کرلوں کمپنی کو اس کو کیا کرنا چاہیے تھا پراپر ڈمپ کرنا چاہیے تھا اس کو نالے میں نہیں پھینکنا چاہیے تھا کیونکہ جنرل کمیونٹی ہرٹ ہوئی اسی طرح جب آپ بائیک چلا رہے ہوتے ہیں بھون 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 ایسے کر کے بائیک چلا رہے ہوتے ہیں تو جو ارد گرد چنگچی میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں رکشوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں گاڑی میں ہوں گے اگر وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی جنرل کمیونٹی ہے وہ بھی آپ کا سٹیک ہولڈر ہے وہ بھی انڈریکٹلی آپ کے ساتھ جڑا ہوئے وہ ہرٹ ہوگا تو آپ پہ گناہ آئے گا اس کو ہرٹ نہیں کرنا اس لیکچر کا ٹائم کتنے بہے تک ہے ختم ہوگے ٹائم تین بیس تک ہے میں آگے لے گیا ہوں لیول کر دیئے پھر تو میں نے تو بس پھر اس لیکچر کا ٹائم اوور ہوا بلکہ آدھا دس منٹ اوپر چلے گی ہم لوگ کیونکہ اس لیکچر میں انہیں دو لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں پہلے والا بھی تو ریکارڈ کروایا ہے تو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ہاں کل ہم یہی سے لے کر اس کو آگے چلیں گے جنرل کمیونٹی اور سٹیک ہولڈر سے لے کر یوں سمجھئے کل ہمارا چپٹر نمبر ون ختم ہوگا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے اللہ حافظ